ایشیا کپ دوزار بائیس میں پاکستان اور بھارت کتنی بار آمنے سامنے ہو سکتے ہیں یو اے ای میں ان دنوں ایشین چیمپئن بننے کے لیے چھے ٹیموں کے درمیان جنگ جاری ہے شاکینے کرکٹ جہاں بہترین کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہیں انہیں اس ٹورنمنٹ میں پاک بارد ٹاکرے کا بھی بے سبری سے انتظار تھا اتوار کے روز ایشیا کپ کے گروپ میچ میں بہاتی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو پانچ فکروں سے شکست دی تھی اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب اس ٹورنمنٹ میں دوبارہ شاکینے کرکٹ کو پاک بارد ٹاکرہ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں تو اس سوال کا جواب ہے جی ہاں ضرور اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایشیا کپ دوہزار بائس میں ایک نئی بلکہ مزید دو بار پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ سکتے ہیں ناظرین پاکستان اور بھارت کے ایشیا کپ میں مزید دو میچز کیسے ممکن ہیں آپ کو تفصیلن بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ایشیا کپ میں ایشیا کی چھیں بے ترین ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان گروپ اے میں بھارت اور ہانگ کونگ کے ساتھ جبکہ گروپ بی میں سری لینکا بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں بھارت اپنے گروپ میچ میں پاکستان اور ہانگ کونگ کو شکست دے کر گروپ اے میں پہلی پوزیشن پر ہے دوسری جانے پاکستان اپنا پہلا میچ ہارنے کے بعد اب جمعے کے روز ہانگ کونگ سے ٹکرائے گا اگر پاکستان ہانگ کونگ کو شکست دینے میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان گروپ اے میں دوسری پوزیشن پر آ جائے گا اور ہانگ کونگ دونوں میچز میں شکست کی صورت میں گروپ میں آخری نمبر پر رہے گی دونوں گروپ کی ٹاپ دو ٹیمیں سوپر فور مرلے کے لیے کوالیفائی کریں گی جس کا آغاز تین ستمبر سے ہوگا ایشیا کپ کے شیڈول کے مطابق سوپر فور مرلے میں گروپ ایک ہی پہلی اور دوسری ٹیم کا میچ ہوگا اور میچ چار ستمبر بروز اعتوار کو یقینا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا اگر پاکستان اپنا دوسرا میچ جیت جاتا ہے تو اعتوار کے روز چار ستمبر کو شاکین کرکٹ ایک بار پھر پاک بھارت ٹاکرا دیکھ سکیں گے پاکستان اور بھارت تیسری بار کب آمنے سامنے آئیں گے اس کے لئے سوپر فور مرلے کی ٹاپ دو ٹیمیں فانل کے لئے کوالیفائی کریں گی اگر پاکستانی اور بھارتی ٹیم سوپر فور مرلے میں اپنے تین میں سے دو میچز اچھے رن ریٹ سے جتنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو وہ ممکنہ طور پر پہلی اور دوسری پزیشن پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں رن ریٹ ممکنہ طور پر اس صورت میں اہمیت اختیار کرے گا جب سوپر فور مرلے میں تیسری ٹیم بھی تین میں سے دو میچز جتنے میں کامیاب رہے گی اگر پاکستان اور بھارت سوپر فور مرلے میں پہلی اور دوسری پزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو شاکین کرکٹ گیارہ ستمبر کو ایشیا کپ دوزار بائیس کے فائنل میں تیسری بار پاک بھارت تاکرات دیکھیں گے مگر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ افغانستان ٹیم اپنے عریفوں کے لئے ٹاف ثابت ہو رہی ہے اور افغانستان نے اپنے گروپ بی میں اپنے دونوں گروپ میچز اچھے مارجن سے جیتے ہیں اور وہ اس وقت گروپ بی کی پہلے نمبر کی ٹیم ہے اور افغانستان کی ٹیم پاکستان اور انڈیا کے فائنل تک پہنچنے کی راہ میں دیوار ثابت ہو سکتی ہے